اسلام علیکم آج میرے بھائی کی فرینڈز کے ساتھ پارٹی چل رہی ہے تو اس کے لیے انہوں نے مجھے کہا ہے کہ میں ان کو چکن کڑائی بنا کر دوں تو بس میں وہ ریسیپی میں نے سوچا آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کروں اور اس کے لیے میں نے یہاں پر پیسز لے لیے ہیں اصل میں یہاں پیج آپ کو پیسز نظر آرہے ہیں یہ ذرا بڑے سائز کے ہیں ہمارا پلان تھا پہلے دکہ بنانے کا لیکن بعد میں پلان ہوا کہ ہم کڑائی بنائیں تو اس لیے ان پیسز کو بعد میں میں نے چھوٹا کر دینا ہے اور جو چھوٹے ہیں وہ تو چلو سہیے چلے گا تو اب ان کی سب سے پہلے میں نے میرینیشن کرنی ہے تھوڑی چینج سٹائل میں ہی کڑائی بنے گی کٹیوی لال ملچے نمک دھنیا پاورڈر ہلدی اور یہ پسیوی لال ملچے کشمیری لال ملچے جس کا ریڈ کلر آتا ہے یہ ہے اور یہ ہے پساوہ گرم مسالہ میرا ہوم میٹ جو میں اکثر بریانی وغیرہ کے لئے بناتی ہوں ون ٹی سپون اور یہ کسوری میں تھی ون ٹی بل سپون تو یہ سارے کے سارے ہیں اس کے مسالے یہ ہم نے اس کے اوپر ڈال کے مکس کر لینا ہے ان کو اچھے سے اور باقی کی ریسیپی فرینڈز میں آپ لوگوں کو صرف میں آپ لوگوں کو انگریڈیونس مکس کر کے دیں گی اور چولے پر تھوڑا سے اس کو کوک کروں گی باقی کی ریسیپی جو ہے وہ میرے بھائی آپ کے ساتھ کنٹینیو کریں گے تو بس اس کے پر ہم نے مسالہ لگا لینا ہے اور یہ جنجر گارلک پیسٹ اور ون ون ٹی بل سپون بھر کر تو یہ میں اس کے پر ڈال دوں گی اور اس کے ساتھ ہی ہم نے یہاں پہ ایک پاؤ دہی لے لی ہے یعنی کہ 250 گرامز تو وہ دہی ڈال کر ہم نے اس کو اچھے سے اتنا ہی ٹیسٹ اچھا ہاتا ہے لیکن اگر آپ کے پاس کوئی ٹائم نہیں ہے تو آپ میری طرح فوراں فوراں بھی پکا سکتے میں بھی اس کو رکھنا ہی رہی ہوں مرینیشن کے لیے بس اس کو اچھے سے ہم نے مکس کر لینا ہے اور پھر اس کے بعد ہم نے اس کو ویسے تو بھائی نے اس کو اوپر چھت پر پکانا ہے انگیٹی کے اوپر لیکن میں فیلحال اس کو مرینیٹ کرنے کے بعد اور ہاں دیکھیں یہ پیسز کو ہم نے کٹ کرنا ہے جو ہی بڑے پیسز ان کو ہم نے کٹ کر کے چھوٹا کر دینا ہے تو میں آپ کو یہ بتا رہی تھی کہ چولے پہ بھی فیلحال میں نے اس کو اتنا پکانا ہے کہ خالی پتیلہ زرہ گرم ہو جا اور اس میں سٹیم آ جائے باقی کا میرا بھائی آپ کو بتائے گا تو یہاں پہ میں نے دو کپ کٹ کرائی گوش میں اچھا لگتا ہے تو اس پہ ہم نے ڈال دینا ہے میری لیٹر چکن اور اس کا جتنا بھی مسالہ ہے یا گریوی کہہ دیں وہ بھی ہم نے اس پہ اچھے سے ڈال دنی ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو ہائی فلیم پہ اس طرح سے مکس کر لینا ہے بس پھوڑا سا تقیبا ایک سے دو منٹ کوک کرنا ہے بلکل ہائی فلیم تاکہ اس کا پانی نہ آئے کیونکہ تماتروں کا بھی پانی آئے گا تو پھر چکن میں اتنی جان تو ہوتی نہیں ہے وہ زیادہ گل جائے گا تو مزے کا نہیں لگتا اور یہ دیکھیں تقریبا دو سے دھائی منٹ ہو چکے ہیں اور اس کو ہم نے مکس بھی کر لیا اچھے سے بلکل سا تھوڑا کلر بھی چینج ہو چکا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس میں آدھا کلو تماتر شامل کرنے ہے سلائس میں کٹے ہوئے اور نمک بعد آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں پیسٹ کر کر اور بس اسے ہم نے تھوڑا سا کر لینا ہے مکس جیسے کہ میں نے سٹیم دینی ہے باکی بھائی پکائیں گے تو چلی جی بھائی کی طرف چلتے ہیں اس کو لے کے اسلام علیکم میں نے بولتا ہے چھوڑ میں نے ہواس پہلا لوں گا انڈیا سے ولیٹ سے ابراد ویلکم to my چینل ویلکم to my چینل s's kitchen so basically my brother opened the channel of s's kitchen and you have subscribed so I you know excited to launch the order in Karachi so inshallah soon you will get the orders and we will deliver you at your home at your doorstep so you look and appreciate us we are the youngsters right now and that is our sister who's making basically she's making and we are making videos so please like the channel and subscribe it this is Fahag the friend of Arsalan so please appreciate us I don't I have friends so I will take my home but as soon we are launching it offices and banks and places you have to order three days before you have then you if you have to place for my office لیے ایسر کیلئی لگانا ہے میرے افیس میں پندرہ سے سولا ایمپلوئیز ہیں تو میرے ایسران کو ہی انسیسٹر سے بات کی تھی کہ آپ اس طرح مجھے بنا کے جو ہے ایک دن بریاں گی تو میں کہاں تھا؟ بولو ایسران میں کہاں تھا؟ تم یہاں تھے انگیٹی کے سامنے اچھا میں انگیٹی کے سامنے میرے کہتے کہ میں لانس کرنے میرا شاعر بننے گا دل کر رہا ہے تو میرے سولا ایمپلوئیز نے میری کمپنی میں تو میں نے ارسلان کی بہن سے میں نے کہا کہ کھانا بہت اچھا بناتی ہیں تو اب وہ ظاہر ہے کہ ابھی ہم لانچ کر رہے ہیں تو پروپرلی روٹین ہوگا پروپرلی ہمیں چاہیے ہوگا تو میں بھی انشاءاللہ ابھی تو ظاہر آفیس سے بند تھے فرم سپتمبر ففٹین انشاءاللہ میں لگوا رہا ہوں تو فرم سپتمبر ففٹین میں آفیس جو ہے کھانا ڈیلیور ہوا کرے گا تبہر کا اور پھر ہم سب جتنے امپلائیز ہیں کھائیں گے فائیو ڈیل ڈیفرنٹ ہمارا جو ہے وہ ہے کھانا ہمیں ملے گا تو آپ لوگ بھی انشاءاللہ سپتمبر ففٹین کو ہم لانچ کر رہے ہیں آپ لوگ بھی جو مانگوانا چاہیں جو آپ نے ساری ڈیچز دیکھیں ہیں تو انشاءاللہ آپ کو ڈیلیور کریں گے تو چلیے اب ہم آگے کی طرف بڑھتے ہیں اس میں اوبال آ چکا ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہم لوگ پروفیشنل تو نہیں ہیں خیروز تو میری سسٹر بناتی ہیں آپ کے سامنے آپ کو پتا ہے لیکن ابھی کیا ہے کہ ہم دوست دوست تھوڑا پارٹی کر رہے ہیں تو ہم نے سوچا کہ آپ اپنی انمولمنٹ مت کریں ہم لوگ تھوڑا انجوائے کریں گے ہم خود ہی کوچش کریں گے تو چلیے آپ کے سامنے آپ جیسے بھی بنے آپ کمنٹ کیجئے گا بتائیے گا کیسے لگی آپ کو ریسیپی مل کا تہنچی لگے گی یہ چیز ہے یہ ہے خود ہو رہی ہے یہ چیز ہے چیزے پھر یہ چیز ہے یہ رہے میں چکے یہ چل رہے ہیں مجھے 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 یہ ہے چکن کڑائی بیف سیفٹر مجھے